مثال کے طور پر رائٹ برادران ڈاکٹر کنگ اور سٹیو جوبز کیوں یعنی وائی ٹائپ کے لوگ تھے اور ان میں سے کوئی بھی اکیلا اپنی ویجن کو مکمل نہیں کر پایا اور نہ کر سکتا ہے اور انہوں نے کیسے قصد کے افراد کو متاثر کیا اور ان سے اپنی ویجن کی تکمیل کیلئے نظام تیار کیا درجبالہ مثال کے بنیاد پر کامیاب ویجن کی تکمیل کیلئے کیوں افراد یعنی وائی ٹائپ کے لوگوں کیلئے کیسے افراد یعنی ہاؤ ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انہیں اپنی ویجن سے متاثر کر کے انہیں اپنی ویجن کے مطابق عمل کیلئے تیار کریں مثال کے طور پر بل گیٹس نے یہ ویجن بنایا کہ دنیا کے ہر میز پر ایک پرسنل کمپیوٹر ہو لیکن کمپنی پال ایلن نے بنائی سٹیو جوب نے سوسائیٹی میں سٹیٹس کو کو چلنج کرنے کا سوچا اور اس میں وہ کامیاب ہوا لیکن سٹیو وازنائک نے ایپل کمپنی بنائے جو کہ ایک انجنئر تھا سٹیو جوب کے پاس ویجن تھا لیکن اس کے دوست سٹیو وازنائک کے پاس سسٹم اور انفرسٹرکچر تھا اور مستقبل کی ویجن اور اس کی تکمیل کی مہارت کے اشتراک سے ایک عظیم ادارہ تشکیل پاتا ہے کیوں ٹائپ شخصیت کے لوگ ویجنری ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی شئے کے بارے میں اپنے سے کہیں بڑا اور لانگ ٹرم ویجن رکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور وہ اس معاملے میں بہت پر امید ہوتے ہیں وہ جو تصور کر رہے ہیں حاصل کر سکتے ہیں چون قسم یعنی وائٹ آئیپ کے لوگ ہر صبح جو جاتتے ہیں تو ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ محض گزارہ کرنے کے لیے نہیں جیتے اور اس کے مقابلے میں کیسے قسم کے شخصیت والے افراد نسبتا فطرتا حقیقت پسند ہوتے ہیں اور کسی بھی شئے کے بارے میں واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس کو عملی شکل کیسی دی جا سکتی ہے کیوں قسم کے لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں دیکھ پاتے مثلا مستقبل یعنی فیوچر کیسے قسم کے یعنی ہاؤ ٹائپ کے لوگ ایسی چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو اکثر لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی لئے قابل عمل ڈانچہ اور نظام بناتے ہیں تاکہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچا سکے معاملہ موازنی یا مقابلے کا نہیں ان میں سے کوئی بھی کسی سے بہتر یا کمتر نہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے تجربے اور وزڈم کی بنیاد پر مختلف زاویوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر رائٹ برادران ڈاکٹر کنگ اور سٹی جوبز کیوں یعنی وائی ٹائپ کے لوگ تھے اور ان میں سے کوئی بھی اکیلا اپنے وزڈم کو مکمل نہیں کر پایا اور نہ کر سکتا ہے اور انہوں نے کیسے قصد کے افراد کو متاثر کیا اور ان سے اپنے وزڈم کی تکمیل کیلئے نظام تیار کیا درجبالہ مثال کے بنیاد پر کامیاب وزڈم کی تکمیل کیلئے کیوں افراد یعنی وائی ٹائپ کے لوگوں کیلئے کیسے افراد یعنی ہاؤ ٹائپ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انہیں اپنے وزڈم سے متاثر کر کے انہیں اپنے وزڈم کے مطابق عمل کیلئے تیار کریں مثال کے طور پر بل گیٹس نے یہ ویجن بنایا کہ دنیا کے ہر میز پر ایک پرسنل کمپیوٹر ہو لیکن کمپنی پال ایلن نے بنائی سٹیو جوب نے سوسائیٹی میں سٹیٹسکو کو چلنج کرنے کا سوچا اور اس میں وہ کامیاب ہوا لیکن سٹیو واز نائک نے اپل کمپنی بنائے جو کہ ایک انجنئر تھا سٹیو جوب کے پاس ویجن تھا لیکن اس کے دوست سٹیو واز نائک کے پاس سسٹم اور انفرسٹرکچر تھا اور مستقبل کی ویجن اور اس کی تکمیل کی مہارت کے اشتراک سے ایک عظیم ادارہ تشکیل پاتا ہے